خلق کائنات جلہ جلالہ کی حمد و سنہ قاسم عزت شکار تخلیق قدرت قسیم نعمہ جنت شہن شاہ دین و ملت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نظرانہ ارز کرنے کے بعد مقتدر علماء شریعت پیرانے طریقت صاحبانِ محبت و مودت آشکانِ رسول غلامانِ اصحابِ رسول غبستگانِ دامانِ آلِ رسول آج کہ یہ عظیم و شان اجتماع ایک بہت بڑی عالمِ دین اور درویش منس انسان دین کی خدمت کرنے والے اور دین کی سرحدوں پر پہرہ دینے والے شخصیت کہ نام سے یہ اجتماع مصوم ہے بیٹے بھی اچھے دیئے درخت تو بہت سارے ہوتے ہیں پھل سے پتہ چلتا ہے کتنا قیمتی درخت ہے اب پھل کو دیکھ کر سیالوی صاحب قبلہ کی روح کو سلامی دیں یہ کوئی مبالغی کی بات نہیں اور عادت بھی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسا پھل دیا ہے کہ آج اس پھل کا خوبصورت ذائقہ ہم چک رہے ہیں حافظ قاری مناظر اللہ ان کے علم و عمل میں براکات عطا فرمائے اور حضرت کی قبر کو اللہ روشن فرمائے ان کے تقویے کے اور ان کی جو روحانی سوچ تھی اور عمل تھا اسے میں بڑا متاثر ہوا ہوں چالیس پہنٹالیس پچاس مرتبہ اشراق تک سورہ یاسین پڑھ دینے اللہ اکبر نمازی گواہ ہیں اس چیز کے اللہ ہمیں زندہ لوگوں کی بھی قدر کی توفیق اطاف مرنے کے بعد تو ہم چادریں چڑھاتی ہیں اللہ میں زندہ جو لوگ ہیں میری صف میں کتنے جھیرے بیٹھے ہیں اچھے لوگ بیٹھے ہیں کاش یہ ہمیں نصیب ہو جائے کہ زندہ کی ہم قدر کریں علماء کی ہم زندگی میں قدر کریں یہ مشورہ یہ آج زندہ نو ڈانگا تے مریان نو بانگا اللہ تعالی فضل فرمائے اور اپنی مہربانی فرمائے علامہ جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے کہ رب سجدے سے بڑا پیار کرتا ہے سجدے سے بڑا راضی ہوتا ہے تقرب کا ذریعہ ہے سجدہ اور سجدے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو پسند کرتا ہے بلکہ سجدے سے زیادہ کا لفظ اور میں زیادہ جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ دعا کرنا رب کی بارگاہ میں گھڑ کھڑانا جھولی پھیلانا اللہ کی بارگاہ سے مہنگ نہ یہ اللہ کو بڑا پسند کتنے بڑے سے بڑا بادشاہ ہو دینے والا ہو ایک وقت آتا ہے چیرے پہ سلوٹ پڑ جاتی اظہار نرازگی کر دیتا ہے لیکن ہمارا مالک وہ ہے جو دینے سے خوش ہوتا ہے اور مانگنے سے خوش ہوتا ہے بلکہ نہ مانگو تو نراز ہوتا ہے جی اور ہم جب دعا کرتے ہیں دعا کرنی شاہیے اور حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس کے لئے دعا کا دروازہ کھلا ہے اس کے لئے خیر کا دروازہ کھلا دعا مانگنے سے اللہ کرم کرتا ہے چونکہ ہم ہماری جو مشینری ہے جلدی والی ہے ہم ہتھیلی پر سرسوں اگانے والی سوچ سے اکسر تعلق رکھتے ہیں جلدی والے دعا قبول نہیں ہوتی دس پندرہ دن جی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی وقت قبول ہو جاتی ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو نہیں دیا جاتا اس سے کوئی بہتر دیا جاتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دیا بھی نہیں جاتا لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ کوئی مسئیبت ٹال دیتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسئیبت بھی نہیں ٹلتی اللہ دعا کی وجہ سے عمر میں برکت دے دیتا ہے ایسا بھی نہ ہو تو فرمایا قیامت کے دن کے لئے خزانہ رکھ دیا جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن بندہ دیکھے گا اتنی نیکیوں کے پاڑ ہیں اتنی پاڑ ہیں اللہ اکبر ارز کرے گا یہ کس کی ہیں فرمایا تیری میں نے تو نہیں کہی فرمایا تیری یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم نے زندگی میں قبول نہیں کہتے جی اللہ اکبر تو دعا سے فائدہ ہی فائدہ ہے بعض دفعہ جب نہیں نہ ملتا ہمیں مانگتے نہیں مانگتے کم ہیں پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی اللہ پڑھتے ہیں کیا مطلب یہ نہیں پتا کہ کیا آپ مانگ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں مانگو یہ ہو نہیں سکتا نہ ملے یہ نہیں ہو سکتا اور دوسری بات میں ارز کر دوں اللہ اکبر جل اللہ شان آپ آپ اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اتنا کچھ آپ نے اپنے بیٹے کے لئے کیا ہے بیٹا کو چیز مانگتا ہے آپ نہیں دیتے اے بھی بیٹے کے لئے آپ محبت بھی شدت سے کرتے ہیں اب ماں باپ کا جو پیار ہے اولاد کے لئے کیا خالص نہیں کیا مسالی نہیں ہر چیز نہ خالص ملے ماں باپ کا پیار اس میں دو نمبری نہیں ہو سکتے خالص ہی خالص لیکن بیٹے کو وہ چیز نہیں دے گا کہا نہیں باپ کو پتا ہے کہ اے بھی اس کے لئے اے بھی میرے پاس لیکن ابھی وقت نہیں ابھی دینے کا وقت نہیں اب اس کا نہ دینا محبت ہے یا نفرت تو جو ستر مہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اگر نہ دے تو اس میں محبت ہی محبت ہے الفت ہی الفت ہے برحال یہ دروازہ کھٹ کھٹاتے رہنا شاہیئے اللہ اکبر سجدے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور سجدے سے زیادہ دعا سے راضی ہوتا ہے اور تیسری چیز بزرگ لکھتے ہیں دعا سے بھی بڑھ کر اللہ جس چیز کو پسند کرتا ہے دعا سے بھی زیادہ وہ اکمل ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے کسی دوسرے کے لئے دعا کرنا دوسرے کے لئے ہاتھ اٹھانا میں تھوڑا سا وقت لوں گا زیادہ نہیں لوں گا میری کوشش تھی بارہ منٹ یا اکیس منٹ اس کے اندر اندر میں کلوز کر دوں آج ہمیں مزہ نہیں آتا کہ ہم نمبر لگاتے ہیں کڑا مولوی صحیح بولے کس نے صحیح تکری کاش یہ عادت ختم ہو جائے جو بیٹھا ہو چاہے شیخ الحدیث ہو چاہے عالم ہو جو اس کو ضرور ملے گا لیکن کاش ہمیں ہم سوچتے ہیں کیا بولا ہے کیسے بولا ہے کیا کہہ رہا ہے کہاں سے کہہ رہا ہے کدھر سے پڑی ہے کدھر سے سنی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا سسٹم یہ ہے اللہ اکبر اب جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے بات سجدے سے سجدے سے بڑھ کر دعا سے اور دعا سے بڑھ کر کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے بڑا پسند ہے اب میں عرض کروں گا عوام ناس کے لیے علماء سے تو دعایں لینی ہیں قل ہو دسمہ ہو چہلم ہو سلانہ ختم شریف ہو یہ سارے کے سارے جو معاملات اہل سنت ہیں ان میں جتنے بھی لوگ تشریف لاتے ہیں اکثر آپ کا ذہن کسی مسئلک کے بھی قریب ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ بیٹھے ہوں تو آپ اسی مسئلک سے تعلق رکھتے ہوں یا جو بات بات میں سنے گا ہو سکتا ہے اس مسئلک ضروری نہیں اس مسئلک سے ہو لیکن دیانتداری سے میں ایک بات ارز کرنے لگا ہوں غور فرمائیے گا ان پروگراموں میں جتنے لوگ بھی آتے ہیں اکثر اپنے لیے نہیں دوسرے کے بھلے کے لیے آتے ہیں دوسرے کی بہتری کے لیے آتے ہیں آپ نے کیا علماء کو فارغ سمجھتے ہیں آپ میں اپنے دفتوں کو چھوڑ کے آئے ہیں اپنے مسروفیات کے تمام اوقات ان کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ حضرت کی بارگاہ میں آئے ہیں علامہ صاحب کی بارگاہ میں آئے ہیں اللہ اکبر یہ تو ایک ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہر کل ایسا نہیں ہوتا ہر دسمہ ایسا نہیں ہوتا جی ہاں ہر جنازہ بھی ایسا نہیں ہوتا بڑے بڑے لوگ دیکھیں ساڑھے دس سے گیارہ مجھے دعا ہو چلے گئے بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھیں لیکن دوسرا زاویہ دیکھو تین گھنٹے کسی کا دسمہ نہیں ہوتا دوسرے زاویہ سے یہ دیکھو کہ اللہ جسے عزت دے جس پہ فضل فرمائے لیکن آپ اتنا کام چھوڑ کے تشریف لائے ہیں ایک اندر جذبہ کیا ہے جذبہ یہ ہے کہ اللہ ان کا بلا کر دے اللہ ان کی بخشش کر دے اللہ ان کے بیٹوں کو سبر عطا فرمائے جتنے بھی زاویہ ہیں وہ دوسرے کی بلائی کے لئے ہیں دوسرے کی بہتری کے لئے ہیں دوسرے کی خیر کے لئے ہیں اور حضور کے فرامین کا مفہوم ہے کہ جو دوسرے کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ پہلے جولی اس پہ بڑھتا ہے اللہ پہلے اس پہ فضل فرماتا ہے پہلے اس کے دروازے پر رحمتیں دستک دیتی ہیں یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ اکبر اور دوسری بات میں آپ کے سامنے ارز کروں وہ یہ کہ کوئی بھی بندہ ہے کوئی بھی بندہ ہے اللہ اکبر جب کسی کے لئے کوئی قدم اٹھائے کسی کی بہتری کے لئے کسی کے فائدے کے لئے یہ یاد رکھو اس کے قلب میں ایک ایسی دولت داخل ہوتی ہے جسے کہتے ہیں سکون مجھے تو میں اس پہ کلام تو نہیں کر سکتا لیکن آپ دو ہڑائی گھنٹے سے بیٹھے ہیں آپ کے دل میں ایک تمانیت ہے اجازت بھی ملی ہے حضرت صاحب سے لیکن پھر بھی آپ تشریف نہیں لے گئے ایک سکون کی کفیت ہے ایک ہوتا ہے آرام ایک ہوتا ہے سکون آرام ہمارا اختیاری ہے ہم چالیس لاکھ کی گاڑی لیتے ہیں لے کر بیچ میں بیٹھتے ہیں ہر قسم کی سہورت ہے آل آپشن گاڑی ہے بیٹھیں آرام ہے لیکن ضروری نہیں سکون ہو ڈیڑھ کروڑ کا بنگلہ ہے بیچ میں پندرہ لاکھ کا بیڈ روم ہے مخمل کے پردے ہیں کلین ہے ایسی ہے گرمی سردی کے تمام انتظامات ہیں پھولوں کی سیج پہ ہم لیٹے ہیں آرام ہے ضروری نہیں سکون ہو رات کو نیند پڑے گولیاں کھا کے نہیں لوگ سوتے یہ بھی بند ہے یہ بھی بند ہے یہ بھی بند ہے یہ بھی بند ہے سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہونے والا بندہ اور سونے کا لکمہ کھا سکتا ہے فرمایا ہاتھ چیز بند یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں اس کا اپنا سسٹم ہے اس کا نا اللہ اکبر جللہ شانوں سکون ایک اور چیز ہے اور میں علماء سے دوئیں لیتے ہوئے یہ ارض کروں گا اس پر لمبی چوڑی بحث تو نہیں لیکن ایک جملہ ارض کروں گا آرام اور سکون میں میں اپنے تجربے کے مطابق ایک بات ارض کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ کچھ معفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں علم ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتا میری اپنی ایک طبیعت ہے سب کو پتا ہے جو ساتھی مجھے جانتے ہیں چونکہ میں تھوڑا منع کر دیتا ہوں کہ میرا دھیان پیسے کی طرف چلا گیا تو مجھے سبق بول جائے گا میں کمزور بندہ ہوں نے میرا دھیان ابھی روپیوں کی طرف چلا گیا تو ہو سکتا ہے مجھے حدیث ہی بول جائے تو جب بندے کا دھیان پیسے کی طرف چلا جاتا ہے تو خرابی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں چلو میرا نہ جائے بے نیاز کوئی بھی نہیں کوئی بندہ جو کہنے میں پیسے نہیں لیتا مولوی جھوٹ بولتا ہے طریقہ کار مختلف ہوتا ہے میں سچی بات آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں میں بڑا صوفی ہوں بڑا صافی ہوں بڑا پریزگار ہوں میں نے پیسے ہندی لوڑ کو نہیں آئی ہے جو اسباب پر دنیا میں پیدا ہوا ہے سارا سلسلہ وہ اس سے نہیں میں بات کر رہا میں سچی بات آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں لیکن چونکہ میں اپنی ایک طبیعت ہے تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسا سلسلہ نہ ہو اللہ اکبر تو لیکن علامہ صاحب قبلہ سبحان اللہ میں نے ان سے بہت سارا عدب سیکھا ہے میں یہ جملہ علی العلان کہہ رہا ہوں بڑے بڑے علماء ہیں لیکن سیالوی صاحب قبلہ کے اندر جو آجزی ہے یا جو عدب ہے وہ میں نے کم علماء میں دیکھا ہے بیان کرتے وقت آپ دیکھیں ان کا بیان سنیں آپ بڑے بڑے وہ پجامی کہتے ہیں اکھاڑ اکھاڑوں میں آپ نے بیان کیا بڑے بڑے اچھے جلسوں میں بیان کیا لیکن سید کا عدب عالم کا عدب مولوی کا عدب اپنی طبقے کا عدب نسبت کا عدب میں اگر کہوں کہ میں نے اس بندے کے پیچھے بس ہے تو یہ جملہ بھی مبالغہ نہیں میں سچی بات کہہ رہا ہوں میں کوئی ایسی یہ نہیں کہ موں پہ بات کر رہا ہوں جو چیز کسی میں خوبی ہے وہ عرض کر رہا ہوں اللہ انہیں اور عظمتیں عطا فرم اور یہ بھی بات میں عرض کر دوں یہ آجزی جو ہے نا یہ بہت دور پہنچا دیتی ہے بڑی دور پہنچا دیتی ہے بہت دور پہنچا دیتی ہے تکبر چاہ علم کا ہو چاہ عمل کا ہو چاہ تصوف کا ہو چاہ حسن کا ہو چاہ دولت کا ہو چاہے جس چیز برحال بیڑا گھر کرتا ہے تکبر جس کے اندر ہے بڑے بڑے کو ہم نے دیکھا ہے ایسے رول جا رہے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں جب تکبر مار بلے شاہ نے حسنی علوی صاحب کی بلا ایک بات کی ہے حضور آپ کا تو دنکا پورے پاکستان میں بانجھ رہا ہے سبحان علیہ کیا ہے جی لیکن بابا جی نے ایک جملہ عرض کیا ہے اور میں اپنے لئے یہ سمجھوں گا چلو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جی آج لوگ کہتے ہیں نہیں شیئر کرو شیئر کرو شیئر کرو چلو میں نے وہ لفظ کہہ دیا جی بابا ابو لے شاہ نے فرمایا پھلان دا تو اتر بنا اتران دا پھر کٹ دریا دریا دے پہ چھو گوتے لا مچھیاں مانگو تاریاں لا پھلان دا تو اتر بنا درویش دی گالہ سنو ہماری دو گھنٹے کی تقریر اور ان درویشوں کا ایک جملہ پھلان دا تو اتر بنا اتران دا پھر کٹ دریا دریا دے پہ چھو گوتے لا مچھیاں مانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا اور حضور دیکھیں پھر بھی تیری بو نہیں مکنی چاہے شیخ الادیس ہے چاہے عالم دین ہے چاہے بڑا ہے چاہے صوفی ہے چاہے صافی ہے چاہے جو بھی ہے پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا میں مکا اور ایک ہمارے پاس بابا جی آتے تھے علامہ صاحب کے بلا اللہ اکبر وقت کی طرف دھیان نہیں رہا بابا جی آتے تھے تو وہ فرماتے تھے آپ نے فرمایا بیٹا دیکھو کتنے جانور حلال ہیں کبھی کسی کو الٹا لٹکا ایک خال اترتے نہیں دیکھا ایک بکری ہے اس کی آواز میں 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 رب زبا کرنے کے بعد بھی الٹا لکھاتا ہے تو میں وہ وہ کہتا ہے میں تو میں نہیں میں الٹا لٹکا ہوں جی اور دوسری بات میں عرض کر دوں اللہ اکبر جللہ شان اب دیکھو نا الف اور بے الف خالی رہت اور بے کو اللہ نے پھل دے دی ہے ایسے گری ہوئی ہے نا لیکن اللہ نے اپنے نام کے ساتھ بسم اللہ پڑو بے کو آج تک انچا لکھا گیا ہے اللہ کے نام سے بھی بے انچی ہے کیوں فرمایا جو رب کے نام سے جڑتا ہے وہ انچا ہو جاتا ہے اور جو آجزی کرتا ہے وہ اور انچا ہو جاتا ہے اب دیکھو نا بے ہے اللہ کے نام سے بھی انچی کیوں ہے بزرگ فرماتے ہیں جس میں آجزی ہو لیٹا ہو نا اے غیرت اور چیز ہوتی ہے تقبر اور چیز ہوتی ہے اب میں اس پہ نہیں بات کروں گا غیرت اور تقبر میں فرق ہے ہاں یہ جیسے کہتے ہیں روح کا سکون اور ہے نفس کا اور ہے کہیں دے کوالی سنی ہے جی میں گانا سنی ہے جی بڑا سکون آیا ہے وہ بھئی تجھے فرق پتا ہے کہ روح کا سکون اور نفس کا سکون کیا ہے فرق تو کرنا اس لیے تقبر اور چیز ہے غیرت اور چیز ہے جی آجزی اور چیز ہے بغیرتی اور چیز ہے یہ نہیں کہ بھی بغیرتی اور ہے آجزی اور ہے تقبر اور ہے غیرت اور ہے اللہ اکبر تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ جتنے لوگ آپ تشریف لاتے ہیں نا یہ دوسرے کے بھلے کے لیے آتے ہیں اور دوسرے کے بھلے کے لیے جب قدم اٹھاؤ اللہ سکون دیتا ہے اور آرام اور سکون میں فرق میں ارز کرنا چاہتا ہوں آرام اور سکون میں فرق ہے آرام ہے نا کھانا کھائیں گے میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا ایک جملہ آرز کروں گا آرام کھانا کھائیں گے آپ کو آرام ہے کسی کو کھلائیں گے سکون ہوگا آپ کھاتے ہو نا آپ کو آرام ہے لیکن کسی کو کھلاؤ اہل سنت کے جتنے معمولات ہیں دیکھو آپ اس میں فلس پہ بے غور کرو غور سے دیکھو کہ اس میں کیا ہے تم کسی مسئلہ کے بھی قریب ہو سکتے ہو لیکن دیانتداری سے دیکھو گے اگر بیچ میں ڈبکی لگاؤ گے تو تمہیں یہی پتا چلے گا اگر دنیا میں کوئی مذہب سچا ہے تو وہ اہل سنت ہے ہاں یہ اللہ اکبر جللہ شان دوسرے کی بہتری اور بلائی کے لیے لوگ تشریف فرما ہوتے ہیں اور دوسرے کی بہتری کے لیے اللہ اکبر یہ مجمع ہوتا ہے یہ فلسفہ ہے کل کا دسمے کا چہل اسے کبھی رسم نہ کہو میں علماء سے معذرت جاتے ہوئے رسم کا بھی نہ کہو اور ایک کبھی ختم شریف ہوتا ہے اسے برسی نہ کہو برسی کبھی نہ کہو نہ کارڈوں آج کل کارڈوں کا دور ہے نا ہم کارڈ بناتے ہیں سلانہ برسی لکھتے ہیں سلانہ بھی اور برسی بھی لفظ سلانہ ہے اور برسی بھی ایک تو بیسی یہ بات نہیں سی یہ تو علماء سمجھتے ہیں برس اور سلانہ کا کیا مطلب ہے اچھا دوسری بات برسی ہندو کی بھی ہوتی ہے سکھ کی بھی ہوتی ہے عیسائی کی بھی ہوتی ہے ختم مسلمان کے ہوتا ہے اس لیے ختم شریف رکھا کرو سلانہ برسی کبھی نہ کہو اور کون شریف کو رسم نہ کہو رسم کل نہیں ختم کل ہے تو ان میں دوسروں کی بلائی اور بہتری کے لیے لوگ تشریف فرما ہوتے ہیں اور لوگوں کی بلائی کے لیے یہ سارا جذبہ ہے اور اسی جذبے کے تحت لوگ کٹھے ہوتے ہیں اور میں دیو اسی جذبے کے تحت حضر ہوا ہوں کہ اللہ میری بھی بخشش فرما دے اللہ مرہوم کے درجات بلند فرما دے علامہ صاحب کے درجات بلند فرما دے اور انہیں اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما دے اب ماشاءاللہ تشریف فرما ہوئے ہیں اور یقیناً آپ سارے نمازی ہیں آپ سارے اچھی ہیں اور سب کچھ اللہ مجھ سے آپ زیادہ اچھی ہیں لیکن ایک بات ہے کہ جس بندی نے قلب ہیں یا دسوے میں یا ختم میں آیا اس نے فجر نہ پڑی ہو وہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ ختم ضروری ہے یا فجر ضروری ہے ختم ضروری ہے یا زہر ضروری ہے ختم ضروری ہے یا نماز ضروری ہے اچھا ویسے میں نے ایک بزرگوں سے پوچھا بابا جی یہ کیا فلسفہ ہے کہ لوگ کل تیسرے ظلے میں بھی پڑھاتے ہیں دسوہ جنازہ آپ نے دیکھا ہوگا پڑھتے ہیں فرمایا بات بیٹا تعلق کی ہے لوگ تعلق خراب نہیں کرتے تعلق کے لئے لہور صبح و ساتě چلتے ہیں گیارہ بجے تعلق خراب نہ ہو پنڈی تعلق خراب نہ ہو کرنل صاحب نراز نہ ہو جرنل صاحب نراز نہ ہو چودری صاحب نراز بات تعلق کی ہے نا فرمایا بیٹا جس کا تعلق جتنا مضبوط ہو وہ اتنی پبندی کرتا ہے جس کا رب سے تعلق مضبوط ہو وہ کبھی پجر نہیں چھوڑتا کبھی زہر نہیں چھوڑتا کبھی اثر نہیں چھوڑتا سادہ لفظوں میں وہ کہنے لگے بیٹا پتر اگر کل جنازے پہ جاتا ہے یا دسمیں پہ جاتا ہے تو نماز نہیں پڑتا ادھر یاری پکی ہے ادھر یاری ابھی پکی نہیں ہوئی اوہوی خالق اوہوی مالک مڑ کے اتھے ہی جانا ہی ہیں اوہے رب بنو رازی کر لے بندیاں جن نے پڑھتا پانا ہے ٹردہ جانا ہے اپنے کرنو سفر تیرا مک جانا ہے نہ اے تیری منزلے تے نہ اے تیرا ٹھکانا ہے کل کسے قبرت لکھے ہوئے گا فلانا بن فلانا ہے اوہوی تیری منزلے تے اوہوی تیرا ٹھکانا ہے حسن بسری نے ایک مردے کو دفنایا ایک لڑکے کو کھڑا کیا وہ فرمایا پتر راہ بلایا فرمایا اے دوبارہ زندہ ہو جائے گا عرض کی تھی حضور قانون تے ہی ہے کہ نہیں ہوں لگا تو قدرت کسے ولے بھی کر سکتی قانون نہیں آپ نے فرمایا پتر دس جے اگر زندہ ہو گیا تکی کرے گا عرض کی تھی مسیطیوں نہیں نکلن لگا جی کیوں فرمایا اس سے پتا چل گیا اگلی مارکیٹ میں کس کرنسی کا ریٹ ہے آگے ریٹ کس چیز کا ہے دوسرا سوال کیا جو میرے اور آپ کے لئے اور گفتگو مقمل ہو گئی ہے اللہ اکبر دوسرا جو سوال امام حسن بسری نے فرمایا چھوٹا بابا نہیں مولا علی حیر خدا کے پہلے خلیفہ تمام سلاسل اللہ اکبر جہاں جا کے پانی بھرتے ہیں امام حسن بسری آپ فرمانے لگے بیٹا یہ زندہ نہیں ہوگا اسے موقع نہیں ملے گا عرض کی حضور موقع نہیں ملے گا قانون یہی ہے موقع نہیں ملے گا میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں اگر آپ اپنے لئے بھی سمجھیں تو چلو آپ کی مہربانی ہوگی فرمایا موقع نہیں ملے گا عرض کی حضور نہیں فرمایا میرے اور تیرے پاس ابھی موقع ہے میرے اور تیرے پاس ابھی موقع ہے اللہ عمل کی توفیق